سٹوڈنٹس سیکنڈ یئر فیزیکس چپٹر تھرٹین ایکسرسائز شارٹ کوئیسٹنز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج میں آپ کو چپٹر تھرٹین کے ایکسرسائز کے شارٹ کوئیسٹنز کے وہ آنسر لکھوا ہوں گا جن سے نہ صرف یہ کہ آپ کے مارکس گرنٹیڈ ہوں گے بلکہ انتہائی آسان ہوں گے یہ آنسرز اور آپ کو یاد کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی تھرٹین پوائنٹ ون شارٹ کوئیسٹنز سے سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے تین ہی سے ہیں میں تینوں کا آنسر ایک ہی دے کے آپ کو کنفیوز نہیں کروں گا میں تینوں کوئیسٹنز کو علیدہ سے شو کروں گا اور ان کے آنسرز آپ کو علیدہ سے بتاؤں گا پیپر میں بھی ان میں سے کوئی ایک پارٹی آ سکتا ہے سوال کیا ہے پہلے سوال کو سمجھ لیں کہ اگر کنڈکٹر کے اکراس آپ پوٹینشل ڈیفرنس کی ویلیو انکریز کر دیتے ہیں تو کنڈکٹر کے اندر جو الیکٹرونز ہیں ان کے پاس جو ڈریفٹ ویلاسٹی ہے اس کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا کیا وہ بڑے گی کم ہوگی یا اتنی رہ گی آپ نے ڈریفٹ ویلاسٹی کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ وہ ویلاسٹی ہوتی ہے جو الیکٹرون گین کرتا ہے جب کنڈکٹر کے اکراس آپ پوٹینشل ڈیفرنس اپلائی کرتے ہیں تو آنسر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو بیسک آنسر ہوگا سیدھا سا جواب وہ سب سے پہلے دیں ڈریفٹ ویلاسٹی انکریز اب آگے اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ ڈریفٹ ویلاسٹی کیوں انکریز کرے ہمیں یہ پتا ہے کہ بائی اوہمزلا بیس اکل ٹو آئی آر ہوتا ہے یہ ایکویشن ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جب بھی کنڈکٹر کے اکراس آپ پوٹینشل ڈیفرنس بڑھائیں گے تو اس سے جو کنڈکٹر کے اندر سے گزرنے والا کرنٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے گا تو مقصد کیا ہوا کہ جب آپ پوٹینشل ڈیفرنس انکریز کریں گے تو سب سے پہلا کام کیا ہونے ہیں کہ کرنٹ جو ہے وہ انکریز کر جائے آئی انکریز کر گیا ہمیں یہ پتا ہے کہ ڈریفٹ ویلاسٹی جو ہوتی ہے وہ کرنٹ کے ڈیریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے ڈریفٹ ویلاسٹی ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے اگر کرنٹ زیادہ ہوگا میٹیریل میں سے کنڈکٹر میں سے تو ڈریفٹ ویلاسٹی بھی زیادہ ہوگی چونکہ کرنٹ انکریز کر گیا ہے تو اس لاغک سے ڈریفٹ ویلاسٹی جو ہے وہ بھی انکریز کر جائے تو ہم آخر میں لکھ سکتے ہیں تو ڈریفٹ ویلاسٹی آلسو انکریز جو آنسر ہم نے شروع میں دیا وہی آخر میں دیا ہے ریپیٹیشن ضرور ہے لیکن اگزیمینر کی آسانی کے لیے ہم مین بات پہلے بتا رہے ہیں تاکہ اگر وہ ہمارے باقی کوئیسٹن کو نہیں بھی پڑتا تو مارکس میں پرابلم نہ ہو ہمیں پورے مارکس مل جائیں دوسرا حصہ ہے اس سوال کا What is the effect of decreasing the length of the conductor on drift velocity یعنی آپ potential difference وہی رہے گا جو آپ کا conductor ہے پہلے سپوز اتنا تھا اب آپ نے اس کی length decrease کر دی اب وہ اتنا رہ گیا potential difference جو آپ نے apply کیا وہی تو آپ اس کے بارے میں سب سے پہلے دو drift velocity کے بارے میں straight away بتائیں کس سے ہوگا کیا definitely آپ کہیں گے کہ drift velocity جو ہے وہ بڑے گی drift velocity increase کرے گی جو main answer ہے اب اس کی reason پہ بھی آ جائیں کیا ہے کہ جب آپ length کو کم کریں گے نا conductor کی تو resistance جو ہے وہ length کے directly proportional ہوتی ہے اگر length بڑھتی ہے تو ساتھ resistance بھی بڑھتی ہے اگر length کم ہو جاتی ہے تو material کی resistance بھی کم ہو جاتی ہے تو پہلے نمبر پہ length کم کرنے سے جو conductor ہے اس کی resistance کم ہو جائے اب current کے درمیان اور resistance کے درمیان کیا رہیش ہوئے ohms لا کو اگر اس فارم میں لکھیں تو ہم لکھ سکتے ہیں i is equal to v over r اس کا مطلب ہے کہ resistance نیچے آ رہی ہے اگر resistance کم ہوگی تو current بڑھ جائے گا تو length کم کرنے سے material کے cross اب اگر potential difference آپ وہی apply کر رہے ہیں اس میں سے گزرنے والے current میں اضافہ ہو جائے گا اب آپ کو پتہ ہے کہ current سے drift velocity بھی کیا اثر ہوتا ہے وہی answer آپ نے دوبارہ same to same لکھ دینا ہے کہ since drift velocity is directly proportional to current اس لئے drift velocity جب current بڑھے گا تو drift velocity بھی increase کر جائے گی پہلے part کی طرح یہ آپ کو لہتا سے یاد نہیں رکھنا پڑے گا what is the effect of decreasing the temperature of conductor on drift velocity یعنی اگر آپ کے پاس جو conductor ہے آپ اس کو تھنڈا کر دیتے ہیں برف میں رکھ دیتے ہیں temperature کام ہو جاتا ہے اس کا اب جو اس کے اندر electrons ہیں material کے اندر ان کے اوپر کیا effect ہوگا ان کی drift velocity کیا بڑھے گی conductor کو تھنڈا کرنے سے یا کام ہوگی تو اسی طریقے سے logically بتانا ہے بعد میں لیکن پہلے main چیز بتا دیں کہ drift velocity increase کرے گی book میں جو تینوں parts ہیں تینوں میں drift velocity by chance increase کرے گی اب اس کی reason بتاتا ہوں کیا ہے جب آپ کسی بھی چیز کا temperature جو ہے وہ decrease کرتے ہیں اس کو تھنڈا کرتے ہیں تو آپ نے پڑا ہوئے ہے کہ temperature کے ساتھ resistance کا کیا relation ہوتا ہے temperature کام ہونے سے resistance بھی کام ہوتی ہے اور جب temperature بڑھتا ہے تو resistance بھی بڑھتی ہے یہاں پہ چونکہ تھنڈا کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ material جو ہے اس کی resistance جو ہے وہ کام ہوگی temperature کام ہو جائے گا resistance بھی کام ہو جائے گا تو آگے straight forward ہے کہ جب resistance کام ہوگی تو پہلے کی طرح ہی کہ کرنٹ بڑھ جائے گا اور drift velocity کرنٹ کے directly proportional ہوتی ہے اس لئے drift velocity جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گا 13.2 short question تو آنسر کیا ہوگا no یعنی کوئی فرق نہیں پڑے گا پہلے اس کا وہ آنسر بتاتا ہوں جو paper میں لکھنا ہے پھر اس کو تھوڑا سا explain بھی کروں گا ہمارے پاس resistance کا formula کیا ہے resistance of a wire is given as r is equal to rho l over a یعنی length آتی ہے اس میں اور یہ جو cross sectional area ہے wire کا یہ آگے سے تھوڑا سا یہ آتا ہے تو اگر length اور area پہ change نہیں آ رہی یعنی آپ اس طرح سے bend کریں گے softly bend کرتے ہیں تو length اور area میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر کیا ہوگا resistance کا یہ formula ہے length اور area دونوں fix ہیں تو resistance بھی fix ہوگی تو یہی چیز ہم نے آنسر میں show کر دی اب اس میں ذرا conceptually تھوڑا سی چیز آ جاتی ہے بہت سارے students کا دل نہیں مان رہا ہوگا ان کی دل کی satisfaction کے لیے میں مزید concept بھی اس کا explain کرتا اب آپ کے ذن میں یہ ہے کہ جب wire سیدھی تھی تو electron کے لیے آسان تھا کیونکہ انہوں نے straight away move کرنا تھا اب wire میں bends آ گئے ہیں تو electrons کو لیے مشکل ہوگا بار بار انہیں مڑنا پڑے تو ایسا ضرور ہوتا اگر electrons بڑے بڑے particle ہوتے کم از کم ان کا mass جو ہے وہ microgram کے قریب ہوتا تو in that case ایسا ضرور ہوتا یہ effect ضرور پڑتا لیکن ہوتا کیا ہے کہ electrons بہت ہی چھوٹے ضرورات ہیں اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کے آپ کے لیے یہ bend ہے ان کے لیے یہ bend نہیں ہے electron جب یہاں سے یہاں اس طرح سے move کرے گا تو conceptually آپ feel کر سکتے ہیں کہ electron کو پتا بھی نہیں چلے گا electron جو ہے وہ بہت ہی تھوڑا فاصلہ تحق کر کے اپنی direction change کر لیتا ہے conductor کے اندر اس کے لیے یہ bend جو ہے یہ بہت زیادہ بہت 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 بڑا bend ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ایسے یہ ہے کہ آپ جیسے track پہ بھاگ رہے ہوں اور track کا radius اگر 10 km ہو تو آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ track goal ہے آپ کو لگے گا کہ سیدھا یہ اسی طرح electron اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے لیے یہ جو bend آپ کو bend نظر آ رہا ہے اس کے لیے bend نہیں سوال کو سمجھیں کہ سوال کیا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی conductor ہے آپ اسے heat up کرتے ہیں گرم کرتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے اس کا temperature increase کرتے ہیں temperature increase کرنے سے اس کی resistance بھی increase کر جاتی آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی یہ تو پتا ہے کہ کرتی ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی reason بتانی ہے اس کو explain کرنا ہے تو پہلے ایک لائن کا سمپل سا جواب دیں وہ کیا ہوگا due to increase in number of electrons of electrons with atoms یعنی electron جو ہے وہ جب atom کے ساتھ ٹکراتا جا کے تو اس ٹکراؤ کے نتیجے میں resistance پیدا ہوتی جب آپ material کو گرم کریں گے تو یہ جو ٹکراؤ ہیں یہ زیادہ ہو جائیں گے یہ بڑھ جائیں گے electron کے atom کے ساتھ جس سے resistance بھی increase کر جائے جتنا ابھی تک explain کیا وہ universal ہے جو اس سے آگے explain کروں گا وہ صرف اور صرف پاکستان میں رہنے والے students کے لئے کیونکہ Indian books میں اس سے اگلا topic ہے وہ تھوڑا different طریقے سے explain کیا ہو تو پاکستانی books کے مطابق کیا ہے کہ جب آپ material کا temperature increase کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ material کے atoms ہیں ان کا amplitude of vibration increase کرتے ہیں یعنی پہلے material تھنڈا تھا تھے تھوڑا vibrate کرتے ہیں اب material گرم ہو آئے تو وہ ایسے بڑا vibrate کر رہے تو اس سے کیا effectively ہو رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ atoms offer a bigger target to electron یعنی electron کے پاس پہلے جو تھی صرف اتنی جگہ تھی hit کرنے کے لیے یہاں سے آکے جب آپ نے material کو گرم کیا atom کا vibrational amplitude بڑھ گیا ہے تو اب اس کے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک زیادہ target ہے بڑا target تو جب electron کو بڑا target ملے گا تو اس کے تکرانے کے chances بھی زیادہ ہوں گے تو اس کیا ہے بڑا target فرام کیا electrons کو اور اس سے number of electrons with atoms of lattice increases atoms of lattice سے مراد ہے کہ جو conductor کے اندر ہی lattice ہے وہ ہی پہ جو atoms ہیں ان کے ساتھ electrons کے collions جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے جو میں نے ساری explanation کی ہے اس کی وجہ سے تو اس بچوں بات یہ ہے یہ بھی ایک factor ضرور ہے resistance کے increase کرنے کا اس کے علاوہ کچھ اور factors بھی ہوتے ہیں تو آپ کی بک میں آپ کی آسانی کے لیے جو سب سے آسان فینامینا تھا جو سب سے آسانی سے آپ understand کر سکتے تھے وہ بتائے آگے جو آپ کے پاس لائٹ کے بلب ہوتے تھے پرانے زمانے میں آج کل تو energy saver آگے ہیں ان کے لحاظ سے شار question شو کیا گیا ہے دمیان میں دیکھتے تھے بلب کے اندر تو ایک filament لگا ہوتا تھا اور وہ filament جو ہے اس کے اوپر اوہم ز لہ ہم apply نہیں کر سکتے اور جب ہم اوہم ز لہ apply کرتے ہیں تو یہ پوچھائے کہ اس کو apply کرنے میں ہمیں کیا difficulties آتی ہیں جن کی وجہ سے ہم اوہم apply نہیں کر سکتے تو answer شروع کرتے ہیں main جو بات ہے وہ start میں لکھیں گے اور اس کو marker سے لکھیں آپ rise in temperature is the main difficulty جو filament ہے جس کے اندر سے current گزر رہا ہے بلب کے اندر جو چھوٹی سی تار لگی ہے جو چمک تی ہے تو بلب روشن دیتا ہے یہ بلب ہے جو 100 وار کا پرانے زبانے میں ہوتا تھا آج کل تو کام آتے تو اس filament کی temperature ہے وہ بڑھ ہے وہ گرم ہو رہا ہے تو اس کا temperature کا جو بڑھ جانا ہے یہ main difficulty ہے اس سارے process میں تو اب explanation start کرتے ہیں points کی فارم میں کہ احم زلا تب apply ہوتا ہے احم زلا کے apply ہونے کے لیے ایک necessary condition وہ کیا ہے کہ conductor جو ہے جس کے اندر سے رنٹ پاس کر رہے اس کی physical state change نہیں ہو چاہیے physical state میں اس کا temperature بھی شامل ہے کہ اگر احم زلا کو آپ نے apply کرنا ہے تو conductor کا temperature نہ بڑھنا چاہیے نہ ہی کام ہو نا چاہیے اتنا ہی رہنا چاہیے تو جب آپ filament کے اندر سے current کو پاس کرواتے ہیں تو problem کیا ہوتی ہے کہ current کا ایک heating effect ہوتا ہے جب heater میں سے current گزرتا ہے ہیٹر کیا کرتا ہیٹ پروڈیوز کرتا ہے similarly کسی بھی چیز میں سے current پاس کرے گا تو وہ heat up ہوگی تو وہ heating effect جو ہے وہ filament کے اندر بھی ہو رہے ہے filament کے ساتھ پرابلم یہ کے اندر ہے اور وہاں سے heat remove کرنا تیزی سے بہت مشکل تو جب اس کے اندر heat produce ہوگی اور heat آپ وہاں سے remove کر نہیں سکیں گے تو کیا ہوگا تو temperature rise کرنا شروع کرتے گے مطلب یہ کہ heat produce ہوئی آپ ساتھ ساتھ بہر نکال لیتے heat تو temperature maintain آپ نے heat نہیں نکال لی heat وہیں پہ رہ گی وہ جو heat وہاں موجود ہے اس سے اس کا temperature بڑھ گیا ہے وہ گرم ہو گیا ہے اور جب temperature بڑھ گیا تو temperature unchanged رہنا چاہیے تھا وہ نہیں رہا وہ change ہو گیا ہے تو پھر آپ اپ ہم ہم بتاتا چلوں کہ آپ کوشش کریں کہ یہ ڈائیاغرام بھی کہیں نہ کہیں ضرور adjust کر دیں اگر material ohmic ہو تو یہ line straight ہوتی ہے اور اگر non ohmic ہو جیسا کہ filament of bulb ہے تو اس کے لیے line اس طرح سے curve کر کے بناتے 13.6 chart question is the filament resistance lower or higher in a 500 watt 220 volt light bulb than 100 watt 220 volt bulb simple words میں explain کرتا ہوں کہ دو bulb ہیں دونوں ہی 220 volt پہ کام کرنے کے لئے بنیں ایک 500 watt کا ہے اس کی power زیادہ ہے اور دوسرا اس کی power کم ہے وہ 100 watt اب آپ نے بتانا ہے کہ دونوں میں سے resistance کس کی زیادہ ہو آپ کے ذہن میں بات آرہی ہو کہ جو bulb بڑا ہے اس کی resistance بھی زیادہ ہو نہیں ہے تو اب ہی دیکھتے ہیں کوئی concept سے دیکھیں گے ایسے ہی نہیں کہیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس فارمولہ کیا ہوتا ہے power کا پی is equal to v square over r جو یہاں پہ چیز given ہے 500 وارٹ اور 100 وارٹ یہ اصل میں کیا ہے یہ power بلب کی بتائی گی تو power کا فارمولہ ہے v square over r چاہے 500 وارٹ کا بلب ہو چاہے 100 وارٹ کا بلب ہو فارمولہ یہی ہوگا اب یہاں سے اگر آپ resistance فائنڈ کرتے ہیں تو وہ بھی سیم آئے گی resistance v square over پی آئے گی پی ملٹیپلائی ہو رہا ہے ادھر آکے divide ہو گیا r ادھر divide ہو رہا تھا ادھر آکے multiply ہو گیا یہی چیز ادھر بھی ہوگی صرف values put کرنی ہیں تو وہ different ہوں گی پہلے آپ 500 وارٹ کریں گے تو denominator میں 500 آئے گا تو answer آئے 96 جب آپ اس کے لیے کریں گے 100 وارٹ والے کے لیے تو denominator میں 100 آئے گا اور یہ power جو وارٹ میں ہے یہ پی یہ آپ نے نیچے رکھنی ہیں تو آگ بس answer آئے گا 484 اوم یہاں بھی آپ پتہ چلا کہ 100 وارٹ والے کی resistance زیادہ ہے اور 500 وارٹ والے کی resistance کام ہے تو سادہ لفظوں میں جو بلب جتنا بڑا ہو جو چیز جتنی بڑی ہو اس کی resistance اتنی کام ہوتی ہے جتنی کسی چیز کی power زیادہ ہوتی ہے تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی 500 وارٹ والے بلب کی جو resistance ہے وہ ہمارے پاس کام آئی 13.7 short question describe a circuit which will give a continuously varying potential اس میں آپ نے ایک ایسے circuit کے بارے میں بتانا ہے جو potential کو continuously change کر سکے مطلب یہ کہ آپ چاہے 1.1 volt 1.1 volt ملجائے آپ چاہیئے 1.2 volt 1.2 volt ملجائے مطلب یہ کہ ایک range میں set of all values جو ہیں وہ جو بھی possible values ہیں وہ آپ کو ملجائے تو اس کو کہیں گے کہ یہ continuously varying potential تو ایسا potential کس circuit کے ذریعے آپ حاصل کریں گے اس سوال میں آپ نے یہ بتانا ہے تو ہم آنسر شروع کرتے ہیں potential divider is a circuit which will give continuously varying potential اب آپ کے سامنے یہ جو یہاں ایک resistance ہے اس طرح سے اس کے اوپر ایک sliding contact ہے یہ contact جو آپ ادھر کو move کر سکتے ہیں اور ادھر کو move کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ circuit ہوگا یہ آپ continuously varying potential دے سکے گا کیسے دیکھتے ہیں یہ circuit آپ کے سامنے شوہ ہو رہا ہے اس میں دیکھیں کہ تک یعنی یہاں سے لے جو sliding contact ہے جو movable ہے اس تک resistance کو نام دیتے ہیں small r اب small r جو ہے اگر c ادھر کو جائے گا تو یہ resistance کم ہوگی اور اگر c ادھر کو لے کے جائیں گے آپ تو resistance زیادہ ہو لیکن جو capital r ہے وہ fix ہے وہ اب جو آپ کو output پہ voltage ملے گی یہ آپ کی output ہے یہاں پہ آپ voltage ملے گی between a and c c اور a کے ساتھ یہ connected ہے یہاں جو voltage ملے گی اس کا formula ہوگا v a c is equal to e یعنی emf of battery small r over capital r یعنی یہ والی resistance divided by total resist تو اب آپ چاہیے continuously varying potential اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ یہ sliding contact c کو اس طرف لے کر جائیں گے b کی طرف تو small r کیا ہوگا capital r equal ہو جائے تو اس وقت اس equation سے آپ دونوں side پہ r r cut جائیں equal ہو کے تو آپ output voltage ملے گی وہ یہی والی جب آپ c کو move کرتے بلکل ادھر a پہ لے آئیں گے اس وقت r 0 کے equal ہو جائے گا output پہ کوئی voltage نہیں ملے کی 0 voltage مل تو یہاں آپ 0 volt مل رہے ہے یہاں پہ full voltage مل رہی ہے اور یہاں ساری values یہ جو درمیان میں range continuously varying potential یہاں سے move کریں گے تو آپ کو اس طرح سے مل جائے 13.8 short question ہے explain why the terminal potential difference of battery decreases when current drawn is increased سوال کو سمجھیں بڑی common observation ہے کہ جب آپ کے گھر میں battery ہو آپ اس کے cross potential difference check کریں terminals کی across potential difference کی value دیکھ وہ for example 12V اب آپ کیا کریں اس battery کے ساتھ کوئی بڑا پنکھا direct connect کر دیں DC direct connect کر دیں کوئی بڑا پنکھا ہو کوئی بڑی DC چیز ہے وہ connect کریں دوبارہ connect ہوئے ہوئے اس کے potential دیکھیں terminals پہ وہ 12V نہیں ہوگا وہ بہت کم ہو گیا ہوگا 11 ہو گیا جب ہم battery سے زیادہ current draw کرتے ہیں تو اس کے terminals پہ جو potential difference ہے وہ پہلے سے کم ہو جاتے تو بڑا آسان سا answer ہے اس کو دیکھیں پہلے figure کی فارم میں سمجھیں آپ خود یہ figure بھی آپ نے پیپر میں بنانی ہے figure میں سمجھیں کہ figure کس بات explain رہی بیٹری جو ہے وہ کیا ہے ایک پامپ کی طرح ہے وہ چارج کو ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پہ پامپ کر رہی ہے energy deliver کر رہی ہے اس کے ویسے ہم کہتے ہیں بیٹری کی EMF جو ہے اب بیٹری کا جو material ہے کسی بھی material کی طرح جب اس میں current flow کرتا ہے تو وہ اس میں opposition بھی provide کرتا ہے نہ صرف یہ بیٹری چارج کو پامپ کر رہی ہے بلکہ اس کے اندر resistance والا behavior بھی ہے کیونکہ وہ بھی material ہے اس میں current flow کرتا ہے وہ اس کے flow میں رکاوٹ بھی پیدا کرتا ہے تو اس کی دونوں characteristics کو ایک ساتھ شو کرنے کے لیے ہم یہ model use کرتے جس میں یہ اس کی pumping characteristic E آگئی EMF اور یہ اس کی رکاوٹ جو resistance پروائیڈ کر لی ہے یہ internal resistance اس کو آپ نام دیں R internal resistance اب اگر اس میں سے current i flow کر رہے تو اس کے across potential difference کتنا ہوگا اس resistance کے across آپ کو پتا ہے بائیوہومز لار resistance کے cross جو potential difference ہوتا ہے وہ kis کے equal to IR تو یہاں سے یہاں تک جو potential difference ہونے وہ I into R کے equal ہوں یہ آپ کے سامنے show ہوگی تو یہ potential difference ہے یہ اصل میں وہ potential ہے جو battery کے اندر ہی drop ہوگیا باہر آیا ہی نہیں تو باہر جو potential آیا وہ دیکھیں کہ V equal to E یعنی یہ total potential اور اس میں سے IR جو اندر ہی drop ہوگیا E minus IR اب یہاں پہ easily understand ہو سکتا ہے کہ اگر I کم ہوگا تو یہاں پہ V E کے قریب آئے گا V کی value زیادہ آئے گی اور اگر یہاں بھی I زیادہ put کریں تو V کم ہو جائے گا تو مطلب easily understand ہو رہا ہے کہ terminals پہ potential کی value current بڑھنے کے ساتھ کم ہوتی جائے گی تو اب آپ کو بات سمجھ آگئی آپ پیپر پہ potential difference V ہوتا ہے وہ E minus IR کے equal ہوتا ہے explain کر دیئے پہلے ہی آپ کو اب یہاں پہ جب آپ current کو increase کریں گے تو potential drop IR increase کر جائے گا یہ term بڑھے گی تو یہ والی کم ہو جائے گی تو یہ ہی بات جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے یہ words میں بتاتے 13.9 short question what is weed stone bridge how can it be used to find the unknown resistance سوال کو سمجھیں سب سے پہلے یہ پوچھا ہے کہ weed stone bridge ہوتا کیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بات بڑی straight forward ہے کہ اگر آپ پس کو یہ ایک ایسی resistance ہے جس کی value کا آپ کو نہیں پتا تو آپ اس resistance کی value کیسے find کر سکتے ہیں weed stone bridge کو استعمال کر سب سے پہلے ہم weed stone bridge کو define کرتے ہیں combination of four resistances is called weed stone bridge as shown in figure یعنی چار resistances ہوں اس طرح سے لگی ہوں جس آپ کے سامنے figure میں show ہو رہی ہیں تو اس combination کو نام دیتے ہیں یہ سارا کیا weed stone bridge ہے اس میں galvanometer zero deflection show کب کرے گا صرف اور صرف تب galvanometer zero deflection show کرے گا جب resistances کے درمیان یہ relation hold کر رہا ہوگا r1 over r2 is equal to r3 over r4 تو اگر بیٹری لگی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور galvanometer zero deflection show کر رہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فارمولا یہ true ہے اب آپ نے unknown resistance find کرنی ہے تو آپ کو اس میں سے 3 resistances کا کام از کام پتا ہونا چاہیے 3 resistance کی value کا آپ کو پتا ہوگا چوتھی جو ہے وہ آپ اس فارمولے کے ذریعے find کر سکتے امید کرتا ہوں کہ آپ کو lecture پسند آیا ہوگا short questions پسند آئی ہوں گے اور کچھ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کچھ میں آج کل بیزی ہوں اس وجہ سے ویڈیوز میں تھوڑی لیٹ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ 1st نومبر سے ویڈیوز جو ہیں وہ بڑی تیزی سے میں اپلوڈ کرنا شروع کروں گا